اسلام علیکم نمشکار اور کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اور آج رمضان سپیشل میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں چکن کا ٹھیک رول کی ریسپی اور بہت ہی چٹ پٹا کھٹا تکھا مزیدر پٹیٹو دھماکا جو کی واقعی میں ایک دھماکے دار دیش ہے پر اس کے پہلے میں اپنے نون مسلم بھائی بہنوں کو گوڑی پاڑوا کی یعنی نئے سال کی شب کامنا دینا چاہوں گی اور دعا کرتی ہوں کہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں دھیر و خوششہ لے کر آئے اور میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات میری ہم سب کے لئے اور آپ سب کے لئے بھی بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر اتنی حمد تاکت اور اتنی قوت پیدا کریں کہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں زیادہ سے زیاد زیادہ عبادت کریں نہیں کیا کریں کمزوروں کا سہارا بنیں اور اگر صاحب دولت ہیں تو زیادہ سے زیادہ زکاة خیرات کریں اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کا پورا خیال رکھیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو دکھنا دیں آمین سممہ آمین تو چلیے ہم آجاتے ہماری ریسپی کی طرف چلیے تو رول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چیکن سٹفنگ تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے کڑھائی میں ڈالا ہے دو سے تین ٹی بلی سپون بھر کے اوئل اور اوئل میں میں نے ڈالا ہے ابھی ایک ٹی سپن بھر کے ادرا پور لہسن کا پیسٹ اور اس کو اچھے طرح سے پرائے کر لینا ہے اس کا کچھاپن فتم ہونے تک اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اس کا پورا جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے چکن کے پیسٹ تو یہاں پہ میں نے دو سو گرام بن لے چکن لیا ہے جس میں نے پتلے پتلے لمبے لمبے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے کڑھائی میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائے کر لینا ہے اس کا پانی پورا سکھا لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سہی پیسٹ بنانے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے پورا وائٹ ہو گیا ہے اس کا پانی سوک چکا ہے اور یہ گل بھی گیا ہے اور اس پہ ہم نے ڈالا ہے ایک پیاج اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا تھوڑا سا موٹا موٹا جیسا اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سی تین ہری میٹھر اس کو میں نے بیچ میں سے سلیٹ کر کے لمبے لمبے ٹکڑے کر لیا تھے اور اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا کیپ سیکنز اس کو میں نے پتھلے پیسٹ کر لیا ہے لمبے سب کو ڈال کے اچھی طرح سے پھرائے کر لیں گے اب یہاں مصالے React کریں گے تو میں نے也 ہاں پہ ٹی سپن ہندی پاؤڈر لیا ہے اہدھا ٹی سپن لیا ہے آدھا ٹی سپن میں نے یہاں پہ زیرا پ incent پانیتا ہے آہدھے ٹیست پن سے تھوڑا سا زیادہ اور ایک ٹی سپن میں نے لیا ہے یہاں پہ لائل میچ کا پاؤڈر سب کچھے طرح اسے مکس کر کے فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پنج ہے پورا ہوتا 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 ہے مصالوں کا اب اس میں میں نے ڈالا ہے 1 teaspoon بھر کے دھنیا پاوڈر تو دھنیا پاوڈر جو ہے اس میں جو سبزیاں کا مویشتر ہے پورا جو آپ نے اندر ایبزارپ کر لے گا ساتھی میں نے اس میں ڈالا ہے نمک 1 teaspoon بھر کے سب کچھے سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں میں نے اس میں ڈالا ہے 1 teaspoon گرم مسالا تو گرم مسئلہ بہت ہی کم ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہم نے سب کو اچھے سے فرائی کر کے یہاں پہ دیکھیں چھکن جو ہے ہمارا گل چکا ہے اچھی طرح سے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے ہرا دنیا اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد بھی ہم گیس کی فلم کو بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے چلیے تو اب رول بنانے کے لئے ہم آٹھا تیار کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پہ دو کپ بھر کے مہدہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کپ ہے میں نے اس کپ سے دو کپ بھر کے مہدہ لیا ہے اب اس میں میں نے ڈال لیا ہے آدھا ٹی سپون نمک اور ون فوتھ ٹی سپون میں نے اس پہ شکر ڈالی ہے اس کو اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم ایک انڈا جسے کی جو ہمارا پراتھا یا جو روٹی جو بنتی ہے رول کی بہت ہی سافٹ بنتی ہے اس کو اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ بھر کے دودھ اور دودھ کو ہم تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کا اچھا سا دو تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دودھ دیکھیں آدھا کپ بھر کے دودھ ختم ہو چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے دودھ کیوں زیادہ تھے تو میں نے تھوڑا سا اور لے لیا ہے یہاں پہ دو سے تنگ ٹی بل سپون کے جتنا اور اس چیز کا آپ کو کوئی اندازہ ہو جائے گا آپ آٹا کن دیں گے تو اس کو اچھے طرح سے ہم میش کر لیں گے میکس کر لیں گے پوراچے سے اب اس کو ہم نے اس طرح سے پٹک پٹک کے دو کو تھوڑا سا سافٹ کر لینا ہے اس طرح سے آٹا بہت اچھا تیار ہوتا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور پھر آٹے کو ہم رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے تقریباً 20 سے 30 میٹ کے لیے چلیے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آٹے کو ریسٹ دیکھ کر یہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہے بہت ہی سافٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سمودھ کر لیں گے واپس سے اب اس کے ہم بنائیں گے میڈیم سائز کے باؤز یا پیڑے سے ہم بنا لیں گے جس طرح سے ہم روٹی کے بناتے باس اسی طرح سے ہم نے بنانا ہے میڈیم سائز کے بہت چھوٹے چھوٹے نے بنانا ہے اس طرح سے بنا لینا ہے اب یہاں پہ جو میڈے کا پیکٹ رکھا ہوا تھا تو اس کو میں آپ کو بتا رہی کہ اس طرح سے جو جو پین یا کلپ جو ملتی ہے یہ سپر مارکٹ میں یا کوئی بھی مال میں آئیزی لی مل جاتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو لگا دے اس پر اور اس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ آرام سے سیل پیک ہو جاتا کبھی بھی یوز کر سکے چلی اب میں نے ہاں پہ ایک پیڑا لے لیا ہے اس پر میں نے تھوڑا سا سوکھاٹا ڈسٹ کیا ہے یعنی کہ میڈا میں نے ڈسٹ کیا ہے اور اس کی ہم نے ایک پتلی سی روٹی بیل لینا ہے جتنا ہو سکے آپ اس کو اتنا بڑا بیل لیں اب اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے یہ ہے تیل یا گھی تو میں ہاں پہ گھی لگا رہی ہیں پورے میں اچھے طرح سے لگا دینا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈسٹ کریں گے تھوڑا سا سوکھا میدہ ایک اس کے بعد میں اس طرح سے ہم نے پلیٹس لے لینا ہے اس نے اس طرح سے میں لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس طرح سے میں اس ٹرائٹس کرنا رہا ہے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے اس کے بعد میں ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے تو اس سے جو ہمارا پراتھا ہے بہت ہی لیار والا بہت ہی اچھا کرسپی بنے گا دوسری روٹی بھی میں نے بیل لی تھی اسی طرح سے اس کے پر بھی ہم نے گھی لگا دیا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے ہم پلیٹس لے لیں گے تو جو ہم یہ رول بنا رہے ہیں ہم یہ جو بڑا لچے پراتھے کا رول بنا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی کرسپ ہی لگتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سٹریچ کرنا ہے اس کے بعد میں ہم اس کو ایسا فولڈ کر دیں گے تو اب ہم نے لیں گے ایک پیڑا لچے پراتھے کا جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے اس کو کھولتے ہوئے پریس کریں گے اور پھر اس کے پر ہم میدہ ڈسٹ کر کے اس کو بیل لیں گے اور ہم نے اس کو پتلا ہی بنانا ہے موٹا نہیں بنا ہی اگر آپ کو پراتھا بنانا ہے الچہ پراتھا تو آپ تھوڑا سا بڑا بنا سکتے ہیں تھوڑا بڑا پیڑا لے کے اس کو آپ تھوڑا سا بڑا موٹا بنا لیں اب ہم یہ رول بنانے والے ہیں تو ہم نے اس کو پتلا ہی بھیلنا ہے موٹا نہیں کر رہا ہے چاروں طرف سٹریچ کرتے ہوئے بیلیں گے اس کی کنارے خاص طرف پر پھتلی ہونی چاہیے مونٹی نہیں ہونی چاہیے اور دیکھئے میں نے اس کو بیل کے تیار کر لیا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم نے توا جو ہے گرم کر لیا ہے اب تب یہ پہ ہم ڈال دیں گے یہ پراتھا اور جیسے ہی تھوڑا سا سیکھ جائے گا تو اس کو ہم پلٹ دیں گے اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے اور آئل ڈالنے کے آدمے واپس سے فلیپ کریں گے اور آئل ڈال کے ہم دونوں سائیڈ میں اس کو اچھے طرح سے سیکھ لیں گے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائی کرتے کرتے ہیں اس کی لیئرز جو ہے وہ کھلنے لگتی ہیں آپ کو اس کی لیئرز نظر آرہی ہوں گی آپ اس کو ایسا ہاتھ سے نیچے اگر آپ جھٹکیں گے تو پوری لیئرز جو ہے پوری کھول جائیں اسی طرح سے ہم نے دوسرا بھی بنا لینا ہے اور لیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی لگ رہی ہیں یہ کھلتے جاتے ہیں جیسے ہی سکتے جاتے ہیں تو اوپن ہونے لگتی ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے لچا پراتھا بن کے تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کو اس طرح سے جب پراتھے بن جاتے ہیں ان کو تھنڈا کر لیں اس کے بعد میں آپ اس کو کسی سیل پیک بیگ میں پیک کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو آرام سے 10-15 دن کے بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں چلے اب ہم بنا لیں گے رول تو میں نے یہاں پہ دوا لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور یہ ایک پراتھا جو ایک چلے میں جو رول بنا رہی ہوں میں دوسرے دن بنا رہی ہوں کیونکہ ایک ساتھ میں زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ پراتھا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو پہلے سیک لیا ہے یعنی سیک میں تو ضروری ہے گرم کرنا ہے اس کے بعد میں میں نے ایک انڈا جائے اس کو بیٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دیا اور انڈے میں میں نے ڈالا کا ایک بنچ رمہ اور انڈا جائے ہم نے ایک چلی لمبائی میں ہی ڈالنا ہے بیچوں بیچ ڈالنا ہے اس کے بعد میں ہم نے اس طرح سے روٹی کو پلر دینا ہے روٹینی پلرڈے کو اس سے کیا ہو جائے گا انڈا جو ہمارا پک جائے گا آپ دیکھ سکتے انڈا جائے وہ پک چکا ہے اب اس کے ہم سینٹر میں بیچوں بیچ میں لمبائی میں ڈال دیں گے اسٹفن تو یہاں پہ ہم نے جو چکن کے اسٹفنگ پیار کر کے رکھی تھی وہاں اس میں ڈال دیں گے اور جو اسٹفنگیں پورے میں اچھے طرح سے ڈالنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میونیز میں نے لیا تھا تو کافی تھک تھا وہ تو میں نے اس میں دو تین ٹیبل سپون جو ہے دود ڈال دیا اس کو اچھے طرح سے مکسر کے میں نے تھوڑا سا اس کو پتلا کر دیا اب میں یہاں پہ میونیز ڈالنے کے بعد میں اس پہ ہم نے ڈال دینا ہے ٹاماتو سالس اس کے اوپر سے میں نے رکھ دیا ہے پیاس کے ٹکڑے لمبے لمبے سلائس کے ہوئے اب اس کو اچھے طرح سے فولڈ کر دینا ہے تو ایکچھلی پراتھا جب بہت زیادہ گرہ رہا ہے تو فولڈ کرنے میں جوڑا سا پرابلم آتا ہے آپ اس کو نکال کے بعد میں بھی فولڈ کر سکتے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے مٹر پیپر اور پھر اس طرح سے اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے جیسا کہ یہ بہار ملتے ہیں ویسے ہمارے چکن کاٹھے رول بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں دوسرا جو ہے رول بنانے والی ہوں تو میں نے ایسی ہی پراتھا گرم کر لیا ہے تیل ڈال کے اس کے اوپر میں نے اینڈا ڈالنا اس کو فلیپ کر دیئے سیم پروسیس کرنا ہے چکن کی سٹیفنگ رکھیں گے میانیز ڈالیں گے تمیٹو سوچ ڈالیں گے اور اس پہ میں ڈال دی ہوں گرین چٹمی یہ اوپشنل ہے لیکن اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور ڈالیں اور اس کے پر ہم واپس سے پیاس کے سلائس لگ دیں گے اس کو فورڈ کر دیں گے اور بٹر پی پر پر رکھیں اس طرح سے ریپ کر دیں گے دونوں ہی طریقے سے ریپ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اور ایک رول میں آپ کو کٹ کے بتاؤں گی تو جب بھی آپ کٹیں تو تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں کٹیں کیونکہ گرم گرم میں میانیز وغیرہ میک ہو جاتا ہے تو تھوڑا پروبلم ہمیں لگتا دیکھیں ہم نے اس کو کٹ لیا ہے لگرانے کی پر زبازس یمی ٹیسٹی اور بہت ہی کرنچی اور گریسکی ہے نا تو چلیے نیکس ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی چٹ پٹا آلو دھماکہ اور یہ آلو دھماکہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کے موں میں ٹیسٹ کے زائے کے اور سواد کے دھماکے ہونے والے ہیں افتاری کے لیے تو بہت ہی آئیڈیال ڈیشور اگر آپ کے گھر میں لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں ظاہر سے باتیں کہ تھوڑی سی چٹوری تو ہوتی ہیں سب ہی لڑکیاں اور ایسا نہیں ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ایک دن ہی ڈیش بنا لی تو یقین جانے آپ کو روزین یہ پروائش پوری کرنے پڑے گی بہت ہی زبازس تھے یہ تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم کو کیا کیا چیز کی زباز پڑے گی تو فرنس یہاں پر دیکھیں جانے ہی ایسے آلو اپنیjach پڑے ہوا دھنیا لیا ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے پاس اچھی میں نے پاس اچھے کشمیری لال مرچے لی ہیں اتنی ہی میں نے یہاں پہ تیکھی والی مرچے کے لیے ہیں اس کی جگہ پہ آپ پاوڈر بھی مرچے اور لہسو نوزیرے کو ہم نے پیسٹ بنا لے رہا ہے چلی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک بھرتن میں ڈالا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون بھر کے اوئل تو اوئل اپنے ہی ساپ سائجسٹ کر سکتا ہے ویسے اس میں اوئل کی اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں صرف ہم کوئی مسالہ بھوننے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون کے قریب رائی اور ایک اتنا ہی میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑے سے کڑی پتے ڈال دیا ہے دس سے بارہ اس کو چھٹکنے دیں گے جیسے ہی تڑک جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے مرچ لہسون اور زیرے کا پیسٹ تو یہ میں تھوڑا سا دردارہ سا پیسا ہے ایک دم بارک نہیں کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا سارا مسالہ بنا ہے تو اس لئے میں نے اکھی والی مرچ لیتے ہیں اگر ہم پاوڈر مرچ لیتے ہیں تو اتنا سارا مسالہ اس میں نہیں بنتا اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے پانی جو جار میں مسالہ لگا ہوا تھا تو اس میں میں نے پانی ڈال کے وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے مسالے میں اس کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے ہم نے پورا اس کا کچھاپن جو ہے لہسون کا وہ قتم ہو جانا چاہیے اگر کچھا رہے گا تو پورا سواب اس کا خراب ہو جائے گا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے نمک تو نمک آپ اپنے حساب سائجیسٹ کر سکتے ہیں جتنا نمک آپ کھانا پسند کرتے ہیں اتنا آپ ڈالیں اور مسالے پر اچھے سے بھون لینا ہے اب میں نے یہاں پر کرش کیا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا فلیوار آتا ہے سب مسالے کو کم سے کم چار سے پاس نک تک ہم اچھے سے بھون لیں گے تو چلیے اب ہم اس پر ڈال دیں گے املی کا پلپ تو یہاں پر دیکھی کافی سارا پلپ بنا ہوا ہے یہ اور یہ بینہ بیچ کی املی تھی تو بہت سارا پلپ نکلا ہے تو میں نے پورا نہیں ڈالا مجھے لگ رہا تھا بہت زیادہ خٹا ہو جائے گا تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے پاس آئیون یوں کو سکتے آپ چاہے تو کوکم بھی ڈال سکتے پر کوکم میرے پاس نہیں تھی تو میں نے ایملی ڈالا ہے اور کوکم ہر جگہ نہیں ملتی ہے اور جیسا کہ مارکٹ میں سٹوٹ وگرہ میں جو ملتے ہیں آلو تو بہت ہ ہی ریڈ کلر کی ہو جائے اس کیلئے میں نے تھوڑا سا سا تندوری کلر گرد کر دیا ایک پینچ کے جتا اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بہتا ہے اور فرنس ویسے بھی کہ آج کل اور جو آئل کی کیمت ہے بہت زیادہ آسمان چھو رہی ہے تو آپ بہتر ہوگا کہ اسی طرح کے ڈیشز بنائیں جس میں تھوڑا آئل وغیرہ کم لگتا ہے کیونکہ سبھی لوگ اتنا زیادہ اور اس کا فرائی کھانا فوڈ نہیں کر سکتے تو چلیے مسالہ بن گیا تھا تو میں نے اس میں آلو بیڈ آئل دے بوائل کر کے اس پر چی طرح سے ہم نے میکس کر لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس میں کتنا سارا مسالہ بنائے مسالہ بہت زیادہ ٹی لگتا ہے کیونکہ جب ہم آلو کھاتے ہیں تو اگر ہم اس کو کٹ کے کھائیں گے تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑا پیس کر کے مینس تو تھوڑا اندر فکاپن لگتا ہے تو ہم اس پر مصالہ لگا کے کھا ساتھے ہیں آلو ڈال کے میں نے دو منٹ تک اس کو پکا لیا ہے میڈیوم فلیم پہ اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل اسپون بھر کے ڈمیٹو ساوٹ تو یہ آپ چاہیں تو ڈالے چاہیں تو اسکپ کر دیں مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو میں نے ڈالے اس سے کیا ہوا ٹیسٹ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا میں اسے ٹیخا خٹا یا میٹھا تو بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت تھوڑا سا ہی ڈالے اس میں اب یہ تیار ہو چکا ہے تو میں نے اس پہ ڈال دیا ہے بہت سارا ہرا دھینیاں اور یہ ہمارے کھٹے آلو یعنی ہمارا جو ہے پٹیٹو دھما کا یا آلو دھما کا جو ہے بھم کے تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی آئیڈیا لے افتاری کے لیے اور جو آئل فری کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے چلے اب اس کا ہم نکال لیں گے دوسرے بال میں تو میں اس کو ٹرانسپر کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سارے بنے ہیں اور یہ روزہ کھلنے کے بعد میں جب ہمارے موموں کو سواد نہیں لگتا ہے نمک مرچ وغیرہ کا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ مزا دیتا ہے بہت ہی چٹ پٹے لگتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی بہت ہی مزا آنے والا ہے اس میں میں نے اس کو نکال لیا ہے ایک بال میں اب اس کے پر میں نے تھوڑا سا اوپر سے ہر گھریا سے اس کو واپس سے گارنش کر دیا ہے اور فرنڈ سے لگ رہے ہیں کتنے زبوجہ سے اور کتنے ٹیسٹی مزیدار دیکھ کر ہی مو میں پانی آ جائے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں تو فرنڈز آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بار تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ